لورنس جسنوئی کے سامنے کھڑی ہو گئی سلمان کی جان پہلی گرل فرینڈ نے سلمان کے لیے کیا بہت بڑا اعلان سلمان خان کے لیے لگا دی جان کی بازی لورنس جسنوئی بھی دنگ سلمان خان سے پانچ کرون کی فیروتی والی چال بھی ہو گئی فیل بگ بوس کے سیٹ سے سلمان نے بھی کر دیا بڑا کھیل پہلی بار سلمان نے اٹھایا بڑا قدم ہر کوئی دیکھ کر رہ گیا سن کالے کپڑے میں ستر کمانڈو کر رہے ہیں سلمان خان کی رکشہ پولیس نے بھی بڑھا دی ہے سلمان کی سرکشہ شیرہ نے کھائی ہے سوگن سلمان خان پر شیرہ کا نیا ویڈیو ہو گیا وائرل 99% لوگ نہیں سمجھ پائے سلمان خان کا نیا پلان لورنس جسنوئی بھی جان کر ہو جائے گا حیران کھل گئی اصلی کلائی لورنس جسنوئی کے خلاب کیوں کھڑے ہو گئے جسنوئی سماج کے لوگ لورنس وشنوئی نے سلمان خان کے لیے جال تو بچھایا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پوری بازی الٹی پڑتی دکھائی پڑ رہی ہے کیونکہ ویک بوس کے سیٹ پر پہنچ کر سلمان خان نے اس بار بہت بڑا خیل کر دیا لورنس وشنوئی کی ٹاپ لسٹ میں سلمان خان کا نام ہے سلمان خان کی سرکشہ کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے لیکن اسی بیٹھ سلمان خان کی ایکس گرل فرینڈ نے ان کے لیے سب سے بڑی آواج اٹھائی ہے جس کو دیکھ کر سلمان خان بھی حیران رہ گئے ہوں گے نمسکار میں ہوں آشری شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسٹا فیر سلمان خان کو لے کر کیا ماحول ہے لورنس وشنوئی کی دھمکی کے بعد سلمان خان نے کون سا کھیل کیا ہے کیسے لورنس وشنوئی اپنے ہی جال میں فس گیا ہے اس کی پوری کہانی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بابا صدقی کی موت کے بعد سہی سلمان خان پریشان ہے اور ان کو بھی لورنس وشنوئی گینگ کی طرف سے لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں مگر اس بیچ جو بات سامنے آئی ہے اس نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے ابھی تک لورنس وشنوئی کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ سلمان خان کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ سلمان نے کالے ہرن کا شکار کیا تھا اور وشنوئی سماج کے 29 نیموں میں کئی نیموں کو توڑا مگر اب جب پانچ کرون روپے کی فیروتی کی بات سامنے آئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا سوال اٹھنے لگے کہ لورنس وشنوئی اگر سچ میں کالے ہرن کے شکار کے ماملے میں سلمان سے ناراض تھا اور مافی کی بات کر رہا تھا تو پھر فیروتی کی مانگ کی بات کہاں سے آگئی اسی لیے لورنس وشنوئی پر اب اونگلی اٹھنے لگی ہے اور ہر کوئی کہنے لگا کہ لورنس وشنوئی کے لیے صرف پیسہ ہی مائنے رکھتا ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لگاتار سلمان خان کو دھمکی مل رہی ہے اور بولی بوٹ کے کئی دگج اوانیتا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بوڈی گارڈ شیرا نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے سلمان بھائی کو کوئی خروج تک نہیں آ سکتی جبکہ اسی بیچ سلمان خان کو بھی ملی دھمکی کے بعد اب ان کی ایکس گرل فرینڈ سومی علی نے لورنس وشنوئی کے لیے ایک پوشٹ شوشل میڈیا پر کر ڈالی سومی نے شوشل میڈیا پر لورنس کا نمبر مانگ لیا لورنس کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے پورو اوانیتری نے کیپشن میں لکھا یہ لورنس وشنوئی کے لیے سیدھا میسج ہے نمستے لورنس بھائی سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ آپ جیل سے جوم کالز کر رہے ہو تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے کرپیا کر کے مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری پوری دنیا میں سب سے پسند کی جگہ راجستان ہے ہم پوجا کے لیے آپ کے مندر آنا چاہتے ہیں پر پہلے آپ سے جوم کال ہو جائے اور کچھ باتیں ہو جائیں پوجا کے بعد پھر یقین مانیے کہ یہ آپ کے فائدے کی ہی باتیں ہیں اپنا موبائل نمبر دے دیجئے بڑا احسان ہوگا شکریہ جیسے ہی سومی علی نے یہ پوشٹ کیا اس کے بعد چاروں طرف ان کی چرچہ ہونے لگی لوگوں نے کہا کہ سلمان خان کی ایکس گل فرنڈ نہیں چاہتی ہے کہ ان کو کوئی خروش سکائے مگر آپ کو بتا دیں کہ اب سلمان خان بھی کسی سے ڈرنے والے نہیں اور سلمان نے دکھا دیا کہ دھمکیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک انٹرویو میں لارنس وشنوی نے کہا تھا کہ اگر سلمان خان گروہ جمبہشور کے دھام پر جا کر مافی مانگے تو ان کا سماج ان کو ماف کر دے گا لیکن سلمان نے ابھی نہ تو مافی مانگی اور ارادہ جو دکھا رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ وہ مافی نہیں مانگنے والے انہوں نے دوبارہ بگ بوس کی شوٹنگ شروع کر دی ہے جس سے صاف ہے کہ سلمان مافی نہیں مانگنے والے اور کئی لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ سلمان خان مافی کیوں مانگے کانونی طور پر وہ لڑائی لڑ رہے ہیں دیش کانون سے چلے گا نہ کہ لارنس وشنوی کی دھمکیوں سے یہاں آپ کے لئے جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ کالا ہرن وشنوی سماج کے لئے کتنا معنی رکھتا ہے وشنوی سماج کے لوگ کالے ہرن کو اپنے بچے کی طرح مانتے ہیں پورے ہرن کو اپنے بچے کی طرح مانتے ہیں وشنوی سماج کے محلہ ہیں ہرن کے بچوں کو اپنا دودھ تک پلاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ سلمان کو مافی مانگ لینی چاہیے اس پر آپ کیا کچھ کہیں گے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پھر ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے لئے انسٹا فیٹ کو ضرور سبسکرائب کریے اپنا خیال رکھے نمستے